بسم الرحمن الرحیم بہت ہی خاص بننے والی ہے سرونٹس آج کی ویڈیو کے اندر دو چار پوائنٹ ہے جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے ہی اور جو میرے ذرہ سے مجھے انفرمیشن ملی ہے وہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں جو نو سرونٹس جیسے بھی کوئی بھی اپڈیٹ آتی ہے تو فوراں سے پہلے میں آپ کو ایک ویڈیو کے ذریعے میسیج دے دیتا ہوں الحمدللہ میری پہلے سے کوششی رہی ہے آپ تمام ویورٹس تمام سرونٹس کی ہیلپ کرنے کی اور میں آپ کی ہیلپ کر رہا اور مجھ سے جتنا ہوا میں آپ تمام سرونٹس کی ہیلپ کرتا رہوں گا تو سرونٹ ویڈیو کو اپنے سکیپ نہیں کرنا کیونکہ آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بہت ہی بڑی خوش خبری سنانے والا ہوں اور ویڈیو کو مزید آگے پہنے سے پہلے اگر ابھی ترکہ لائک نہیں کیا تو یار ایک چھوٹا سا لائک کریں یہ میرا ریوارڈ ہے اس سے مجھے اصلہ وضائی ہوگی اور یہ شیرنگ اسی طرح میں آپ کے ساتھ جاری رکھوں گا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر کے ساتھ میں کھڑی گھنڈے کو دبا کر آن نوٹیفکیشن پہ کریں تاکہ فیوچر میں میں کوئی ویڈیو اپنے کرتا ہوں تو اس ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے گا اور آپ ویڈیو کو دیکھ پائیں گے اور جن میری بینوں و بائیوں اور سٹونٹس نے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا تینکیو ویڈیو مچ میں دل سے شکریہ دعا کرتا ہوں بندل آف تینکس اگین سینکس تو تمام سٹونٹس آپ نے مائن میں یہ چیزیں بٹھا لیں اب بھی ریسینڈلی جو بڑی اپ ڈیٹ ٹیسٹ اپ ڈیٹ آئی ہے جو طلبہ کے لیے خوششی کی بڑی لہر جو طلبہ میں نظر بھی آ رہی ہے کچھ طلبہ جنہوں نے یہ جانا ہے سن ہے تو آپ بھی سنیں گے تو آپ کو بڑا اچھا لگے گا تو یار اس کے ساتھ میں سٹونٹس آپ کو یہ ہی بتا دوں کہ کافی سٹونٹس جو ہے کنفیوز ہوتی ہیں جو بڑی اپ ڈیٹ ہے جو آپ سننا چاہ رہے ہیں وہ تمہیں یہاں پر آپ کو بتانے والا ہوں لیکن یہ بھی بہت ہی امپورٹن بات ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا مجھے چاہیے تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے آپ جانتے ہیں کہ رزوان صاحب آپ کو چودہ نتیس کی میٹ کروا رہے ہیں اسی چینل برین اکیڈمی کے اوپر تو وہ میٹ جو ہے وہ کنٹینیو اگین سے ملکہ دوبارہ وہ سٹارٹ کروانے والے ہم باقی جو رمیننگ لیکچر ہیں اور ابھی اس دفعہ کوشش کر رہے ہیں جو پہلے والی میٹ جو پہلے لیکچر اپلوڈ کی ہوئے برین اکیڈمی کے اوپر وہ بھی لیکچر دوبارہ سے اپلوڈ کیا جائے تاکہ طلبہ کی شروع سے سٹڈی جو ہے وہ کروائے جائے تاکہ طلبہ میٹ میں پریپیر ہو سکیں اور جو ایڈکیشن لیب چینل ہے اس کے اوپر میم جو ہے وہ میم اروسہ آپ کو سٹڈی کروائیں گی بزنس میٹ وہ آپ کو کروائیں گے انگلیش میں آپ کو خود کراؤں گا اور جو کمپیوٹر ہے وہ آپ کو وقار سب کروائیں گے اور جو سوشیالوجی ہے وہ بھی میں ہی آپ کو کراؤں گا ملکہ ہم نے وہ پوری ایک ٹیم بنا لی ہے تمام لیکچر آپ کو اسی چینل کے اوپر ملا کریں گے آپ کو کئی بھی اور جانے کی ضرورت نہیں ہے باری پیسے پے کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ابھی مین پوائنٹ کی بات پہ ہم آتے ہیں جو آج کی ویڈیو کا مین مقصد تھا لیکن جو سٹڈی کے لیے تو ان کی پروبلم بھی سول کرنا میری ایک ذمہ داری ہے کیونکہ میں نے لوگوں کو کہا ہوا ہے کہ میں آپ کی ہیلپ کر رہا ہوں تو آقصر کہتا ہوتی یہ بھی آپ کی ہیلپ ہی ہے اور میں آپ کی ہیلپ ایسی کرتا رہا ہوں گا ابھی جو میرے ذریعہ سی انفرمیشن ملی ہے پہلے تو آپ پہلے والی تو بات جانے چکیں کہ بی اے کے جو آلڈ ہیں ان کو پاس کیا گیا ہے ری اپلوڈ کیا گیا ہے ریزیلٹ اور تین طلبہ کو پاس کر دی گیا طلبہ نے بنا ریزیلٹ بھی چیک کر لے بڑی خوشی ہوئی طلبہ کے ساتھ کچھ کوپریٹ کیا گیا اور میں نے تو آپ کو کئی دن پہلے ہی ایک ویڈیو کے ذریعے میسے دے دیا تھا لیکن کچھ الگ سے ویڈیوز آتی رہی کچھ سٹونٹ کے مائن میں کوئیسن کے ایسا ہوگا نہیں ہوگا کافی سٹونٹ کنفیوز تھے اب آپ کو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو میرے ذریعہ سی انفرمیشن ملی ہے میں آپ کو اڈوانس میں بتا رہا ہوں تو یار یہ ایکسپیکٹڈ ہے لیکن مجھے امید ہے کہ آپ سب کے ساتھ کوپریٹ کیا جائے گا یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ان باقی طلبہ کو بھی پاس کیا جائے گا اب میں آپ کو یہ بھی چیز بتا دوں کہ سٹونٹ سے اب جو آپ کو پاس کیا جائے گا آپ کا جو لنک ہے ری اپلوڈ کب ہوگا اور آپ نے ری اپلوڈ چیک کیسے کرنے کوئی روکیٹ سائنس نہیں ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ کے پاس یوزر آئی ڈی اور پاسپلوڈ ہونا چاہیے ویڈیو کے ڈسکریپن میں آپ کو ایک سائٹ کا لنک دوں گا اس پہ آپ نے جانا ہے جانے کے بعد ڈیلی ایڈوکیشن اپ ڈیٹس پہ وہ اپنے کیٹاگری کو اپن کرنے وہاں پہ آپ کو ایک آرٹیکل ملے گا نیو جلدی وہاں پہ اپلوڈ ہونے والے وہاں پہ جو ہے ری اپلوڈنگ ریزلٹ کا وہاں پہ آپ جانا ہے اپنے ویڈیو کرنا ہے وہاں پہ آپ اپنا ریزلٹ چیک کر لیجئے گا اور آپ کا انشاءاللہ آپ بھی پاس وہاں پہ نظر آ رہے ہوں گے باقی کوئی بھی نیو فائنلی اپ ڈیٹ آتی تو وہ میں آپ کو ایک ویڈیو کے ذریعے میں سے دے دوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ